بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم آزمائش کی غرض و غائد کے حوالے سے پڑھیں گے Purpose of Test سب سے پہلے ہم تیسٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں According to Ebel and Frisbee 1991 A test is a set of questions each of which has a correct answer that examining usually answers orally are in writing Ebel and Frisbee 1991 کے مطابق آزمائش سوالات کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں سے ہر ایک کا صحیح جواب ہوتا ہے اور امتحان دینے والا زبانی یا لکھ کا رسکہ جواب دیتا ہے اسی طرح Dictionary of Education 1989 کے مطابق آزمائش وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی موجودگی میار اور اصلیت کا تیین کیا جاتا ہے پس آزمائش وہ آلہ یا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے طلبہ کی تعلیمی تحصیل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ Purpose of Test کیا ہے یعنی آزمائش کی غرض و غائد کیا ہے تدریسی عمل میں سب سے عام اور پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ تدریسی مقاصد کا تیین کیا جائے ہر روز ایسے بہت سے موضوعات زیر بیث آتے ہیں جن کی مدد سے استاد دلبا کے رجحانات کامیابیوں اور ذاتی نشو نمہ کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے یہ رائے مختلف قسم کے ٹیسٹوں کی مدد سے قائم کی جا سکتی ہے ان ٹیسٹوں کی بنیاد پر استاد یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے طالب علم نے کیا حاصل کیا ہے اور مزید اسے کیا حاصل کرنے کی صلاحیت ہے اور اس طرح استاد طلبہ کی تعلیمی ضروریات سے واقفیت بھی حاصل کر لیتا ہے ٹیسٹ کو تدریسی پروگرام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مندجہ زیل چیزوں کا جائزہ لیا جا سکے نمبر ون داخلے کا کردار رویہ اس کو ہم پلیسمنٹ ٹیسٹ کہیں گے دوسرا ہے لرننگ کی کارکردگی کا جائزہ اس کو فارمیٹیو ٹیسٹ کہیں گے تیسرا ہے لرننگ میں حائل مشکلات کی تشخیص اس کو ہم ڈائیگنوسٹک ٹیسٹ کہیں گے اور چوتھا نمبر ہے تدریس کے اختتام پر پرفارمنس کی پیمائش اس کو ہم سمیٹیو ٹیسٹ کہیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیویلپنگ گائیڈ لائنز فار کنڈکٹ آف ٹیسٹ جب آپ نے ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کن کن گائیڈ لائنز کو مدن نظر رکھنا ہے نمبر ون آئے گا جی سب سے پہلے آپ مقصد کا تیین کریں نمبر دو مقاصد کا تعلیمی نتائج کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں تیسرا پوائنٹ آئے گا کہ مقصد کی ٹیکسانومی میں دیئے گئے تین حصے حصوں تک مادود رہیں یعنی ہمارے جو مقاصد ہیں بلومز ٹیکسانومی کے مطابق جو تین کٹیگریز ہیں ان کا تسکرہ کیا گیا ہے اس میں نمبر ون آئے گا کاغنیٹیو ڈومین نمبر ٹو سائیکو موٹر ڈومین اور نمبر تین ہے جی ایفیکٹیو ڈومین چوتھا پوائنٹ ہے جی مقاصد کی تشکیل کریں نمبر پانچ ہے اہم انوانات کو کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ زیلی انوانات میں تقسیم کریں یعنی جو بڑے ہیڈنگز ہیں ان کو چھوٹے ہیڈنگز میں تبدیل کریں ایک بہت بڑا ٹاپک کو آپ حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو بچے کے لیے پڑھنا اور سیکھنا آسان ہو جائے گا چھتا پوائنٹ ہے جی زیلی انوانات کا پہلے سے تیار شدہ مخصوص مقاصد کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں ساتھوں پوائنٹ ہے یہ حدود مقرر کریں کہ ٹیسٹ میں ہم نے کیا چیز کور کرنی ہے نمبر آٹھ ہائے گا جی ٹیسٹ کتنے کورس کا لینا ہے اور اس میں زیادہ آہم ٹاپکس کو ٹیسٹ میں شامل کریں نائت پوائنٹ ہے جی سوالات کی تعداد مناسب ہو اور دسوں پوائنٹ ہے کہ آزمائشی سوالات کو آسان سے مشکل اور مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے جانا چاہیے یہ بہت ضروری ہے جب آپ ٹیسٹ بنا رہے ہیں کہ آپ نے اسٹارٹ میں آسان سوال بنانے اگر بچے کو آپ نے اسٹارٹ میں ہی مشکل سوالات دیے دیئے اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بچہ پیپر صحیح اٹیمٹ نہیں کرے گا اور بچہ باددل ہو جائے گا گیاروہ پوائنٹ آئے گا کہ آزمائش طلبہ کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق مشکل ہونے چاہیے باروہ پوائنٹ ہے کہ سوالات کی زبان طلبہ کے تعلیمی میار کے مطابق ہونے چاہیے تیرہوہ پوائنٹ ہے موضوعی اور ماروزی دونوں پیپر علیدہ علیدہ بنائیں یعنی ہمارے سبجیکٹیو اور ابجیکٹیو پیپر علیدہ علیدہ ہونے چاہیے آپ پہلے بچے کو ابجیکٹیو پیپر دے دیں جب وہ اٹیمٹ کر لیں وہ واپس لے لیں اور ساتھ ہی پھر آپ ان کو سبجیکٹیو پیپر دے دیں چودھوہ پوائنٹ ہے کہ آزمائش سے مطلقہ ہدایات بہت آسان اور واضح ہونی چاہیے پندرہ پوائنٹ کہ ہدایات کی عبارت اور سوالات کی عبارت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے آپ نے اوپر ڈائریکشن دیئے ہیں کہ آپ نے سوال کو کیسے کرنا ہے اور اس کو درمیان تھوڑا سا گیپ دیں گے اس کے بعد آپ نیچے سوال لکھیں گے تاکہ واپس میں مکس نہ ہو جائیں سترمہ پوائنٹ ہے مروضی آزمائش کو ایک آزمائش پر لکھنے کی بجائے کارڈ پر لکھیں اور کارڈ کا سائز تین انچ ملٹیپلائی بائی فائیو انچ ہونا چاہیے سترمہ پوائنٹ ہے کہ امتحانی سوالات تیار کرتے وقت ان کا صحیح حل بھی ساتھ بناتے جانا چاہیے مثال کے دو پر اگر آپ ایم سی کیوز بنا رہے ہیں تو ساتھ اس کی کیوز بنا لیں تاکہ وہ چیکنگ میں بھی آسانی ہو جائے اٹھارمہ پوائنٹ ہے کہ سوالات دورانے تدریس تیار کرنے چاہیے اس طرح سال کے آخر میں مولم کے پاس سوالات کا ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے استاد جو سبق پڑھا رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے جو امپورٹنٹ کسٹنز بن سکتے ہیں وہ شارٹ کسٹن بن سکتے ہیں اس کے لانگ کسٹن بن سکتے ہیں یا اس کے امسی کیوز بن سکتے ہیں وہ ساتھ ساتھ بناتا رہے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس اینڈ پہ استاد کو محنت نہیں کرنے پڑے گی اور اس کو بہت اچھے انداز میں بنے بنائے سوالات مل جائیں گے اور نائنٹین پوائنٹ ہے کہ استاد کو طلبہ کی ذنی سطح کا علم ہو یہ نہیں کہ چھوٹی کلاس کے بچے ہیں اور ان کے لئے بہت مشکل سوالات دے دئیے گئے ہیں یا بڑی کلاس کے بچے ہیں ان کو بہت آسان سوال دئیے گئے ہیں اس لئے استاد کے لئے ضروری ہے کہ ان کو طلبہ کی ذنی سطح کا علم ہونا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیسٹ ہم نے بنانا ہے وہ ٹیسٹ کتنا لمبا ہونا چاہیے آدمائش کی توالت کتنی ہونے چاہیے what should be the length of test تو اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ اگر آدمائش ایک ہی موضوع پر مبنی ہے تو اس کا چالیس سوالات اور وقت جو ہے وہ پنتالیس منٹ ہونا چاہیے موضوع امتحان کے لئے وقت تین گھنٹے ہونا چاہیے یعنی اگر آپ نے بچوں کا ٹیسٹ لینا ہے سبجیکٹیو تو اس کے لئے آپ کا ٹائم جو ہے وہ تین گھنٹے ہونا چاہیے اس کے بعد سوالات کے مشکل ہونے کا میار جو ہے اس حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ سوالات کے مشکل ہونے کا انثار آدمائش کے مقصد طلبہ کی ذنی استعداد اور ان کی عمر پر ہونا چاہیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں امتحان کب لینا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً امتحان لینا طلبہ کے لئے مفید رہتا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ پلان کے دوران عملی احتیاطیں کون کون سی ہیں نمبر ون وہی بات آئے گی کہ ٹیسٹ کے مقصد کا تیین کریں نمبر دو ٹیسٹ احتیاطیں تیار کرتے وقت یعنی آپ نے ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں تو اس وقت کچھ احتیاطیں بھی کرنی ہیں نمبر تین یہ ہے وہ مناسب وقت کا تیین کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹیسٹ آپ نے کب لینے اور کتنے وقت کے لئے لینے نمبر چار ہے مطلقہ ٹیسٹ آئیٹموں کی تیاری کرتے وقت جب آپ نے ان کے آئیٹمز تیار کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ نے کچھ احتیاطیں کرنی ہیں ٹیسٹ کا مقصد متیین کرتے وقت پہلا قدم پلاننگ کا طریقہ ہے استاد کو وہ چار بنیادی اقسام میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے کون سا ٹیسٹ لینا ہے ٹیسٹ کی اقسام میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ پلیسمنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے یہ عام طور پر اس وقت لیا جاتا ہے جب ہم بچے کو سکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں یہ اب استاد کلاس میں جاتا ہے اور بچے کی سابقہ واقفیت کا جائزہ لینے کے لیے اس کا پریویس نالج کا ٹیسٹ لیتا ہے یہ بھی پلیسمنٹ ٹیسٹ کے اندر آتا ہے اسی طرح دوسرا ٹیسٹ آتا ہے جی فارمیٹیو ٹیسٹ اس کو ہم دورانے کار جائزہ کہتے ہیں کہ استاد نے بچے کو کچھ سبق پڑھا دیا اور سبق پڑھانے کے بعد جو پڑھایا ہوئے اس میں سے جو ٹیسٹ لیتا ہے وہ فارمیٹیو ٹیسٹ ہوگا اسی طرح ڈائیگنوزٹک ٹیسٹ ہے اگر استاد تو بڑی منت کر رہا ہے اور بچے کو وہ پراپر ریزرٹ نہیں دے رہے تو پھر یہ جاننے کے لیے کہ وہ ریزرٹ کیوں نہیں آ رہے استاد تشخیصی طریقہ استعمال کرتا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں کہاں پہ پر پرابلم ہے اس کا کیا حل ہو سکتا ہے اور لاسٹ پوائنٹ آتا ہے جی سمیٹیو ٹیسٹ یہ ایٹ ڈا اینڈ آف سیشن ایٹ ڈا اینڈ آف سمیسٹر ایٹ ڈا اینڈ آف بک ہوتا ہے اور اسی طرح اس میں استلاحات سے واقفیت بھی بڑی ضروری ہے استاد کے لیے یا استاد کے پاس ذہیرہ الفاظ بھی ہونا چاہیے اور نیکسٹ پوائنٹ آئے جی حقائق اور اصولوں سے واقفیت ہونی چاہیے اور اسی طرح تشریح اور توزیح کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے اور ٹیسٹ کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پیش گوئی کر سکنے کی قابلیت ہونی چاہیے یعنی ٹیسٹ کی بنا پہ ہم بچے کی نیکسٹ فوچر پرانے کے حوالے سے اندازہ لگا لیں کہ یہ بچہ نیکسٹ جو ہے وہ کہاں تک کیا کام کر سکتا ہے موسیقی جویدیوہ موسیقی جویدیوہ